ٹینل سرنگ لنڈی کوتل پشاور کی طرف جاتی ہے اور یہ ٹریک افغانستان باری بورڈر کی طرف پوست بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس بریج کے اوپر جو مجھے جا کر ایک سائٹ پر ایک لوہے کی تختی ملی جس کے اوپر انگلیش میں لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ ایک تختی ملی ہے جس کے اوپر لکھا ہے جی کونٹریکٹ نمبر اس کے بعد لکھا ہے دور مین لانگ اینڈ کمپنی لیمیٹیڈ میڈلز بروگ یہ انیس سو تئیس اس سائٹ پر جو لکھا ہوا ہے اینڈ ایو آر نورٹ ویس ریلوے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لنڈی کوتل کے رستے میں آنے والے دو بڑے اور خطرناک بریج آپ کو دکھاؤں گا تو یہ بریج بھی ایک شامل ہے ایک میں نے آرہیڈ یہ آپ کو دکھا دیا ہے یہ بریج جو ہے نا یہ بھی جناب انگریز نے بنایا تھا تھا چلے اس کے اوپر جا کے دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ ایک پرانی تصویر جب یہاں سے ٹرین گزر رہی تھی اور یہ بہت یونیک تصویر جب یہ بریج بنایا گیا تھا اس کے چند سال بعد انگریز نے یہ تصویر کھینچی تھی وہی بریج تورخم بریج توبہ 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 اس بریج سے میں آیا ہوں یہ جو بریج ہے اس کے اوپر سے آئے ہیں ہم کو توبہ بڑا ڈینجرس بریج ہے بھئی یہ جناب ڈلگل یہاں سے بریج ٹور چکا ہے اب آپ بتائیں نا تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بریج کبھی ٹرین دیکھی یہاں نہیں پشتوں میں بتا رہے ہیں نیچے دیکھیں ٹریفک چاہ رہی ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی سڑک ہے اور یہی وہ روڈ ہے جس کے یہ جی تورخم موڑ جو ہے وہاں پر جو بریج ہے اس کے اوپر ابھی جا رہے ہیں بہت ہی مشکل رستہ ہے میں نے سوچا تورخم بریج کے اوپر جا گیا آپ کو خوڑا سا اس کا نظارہ دکھاتے ہیں یہ لنڈی کوتل سے آگے جو افغانستان کی بارڈر کی طرف علاقہ جاتا ہے تورخم بارڈر کی طرف جاتا ہے اس سے پہلے لنڈی خانہ ایک گاؤں ہے لنڈی خانہ میں بنایا گیا تھا سٹیشن وہ سٹیشن تو ختم ہو گیا یہ 1932 کا یہ 1934 میں ختم ہو گیا تھا لیکن انگریز نے ٹریک جو بنایا ہوا تھا وہ آج بھی موجود ہے چیک پوسٹ یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بریج ہیں تنلز ہیں سرنگیں یہ جناب آگے اس بریج کے اوپر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک پوسٹ بریج چیک پوسٹ تنل سرنگ لنڈی کوتل پشاور کی طرف جاتی ہے اور یہ ٹریک افغانستان کے باری بورڈر کی طرف اچھا یہ یہاں سے یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور یہاں سے فسل چکے سارا کچھ صرف لوئے کا ٹریک رہ گیا باقی سارا کچھ ختم ہو گیا یہ آپ دیکھئے گا تورخم یہ تورخم موڑ ہے یہ اس کا بریج کیا خوبصورت نظارہ دوستو میرے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے نئی نئی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کے ہوں پشاور آیا تھا ہرلنڈی کو اتر پھر سوچا کہ پاک افغان جو بورڈر ہے جہاں سے لوگ افغانستان جاتے ہیں یا افغانستان سے آتے ہیں اور وہ ایریا جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان سے چیزیں افغانستان جاتے ہیں اور وہاں سے پاکستان آتے ہیں یہ وہ رستہ ہے ہوتا توبہ 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 اس بریج میں آیا ہوں یہ جو بریج ہے اس کے اوپسے آیا ہوں توبہ بڑا رینجرس بریج ہے بھائی یہ جناب بلکل یہاں سے بریج ٹور چکا ہے اور یہ میرے بلکل سامنے جو رستہ ہے یہ جاتا ہے افغانستان انگریز کا بنایا ہوا سمان جی اچھا یہ یہاں بھی یہ تختیق لگی ہوئی ہے اوپر کچھ لکھا ہوئے کیا لکھا ہوئے پڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری جو انہوں نے خورچ دیا ہے اس کو آپ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے موسیقی 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 اچھا یہ جو ٹریک ہے اور یہ اس کے ساتھ جو اس کے سلیپرز ہیں یہاں پر لکھا ہے برنز انیسو بائی یہ بیسیکلی برنن کمپنی ہے جو انگلینڈ کیا اور یہ انیسو بائیس لکھا ہے اس سائیڈ میں جو لکھا ہوا ہے NWR نورٹ ویسٹ ریلوے یہ جناب اس کا نائنٹی اور بی ایس ایس کو کوڈ ہے یہ سلیٹ جو میں نے پڑھی ہے یہ موجود ہے جو تورخم کا بارٹر ہے تورخم کا موڈ ہے وہاں پر بریج اور بہت ہی ہائی جنب سطح سمندر سے یہ بریج جنب وہ بنایا گیا ہے اور یہ ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں پر یہ یہاں پر موجود ہیں آپ یہاں سہی ہے اردو نشتہ اب آپ بتائیں نا تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بریج کبھی ٹرین دیکھی یہاں نہیں پشتوں میں بتا دیں ٹرین کبھی دیکھی یہ ٹرین خراب ہے یہ ٹرین خراب ہے یہ ٹرین خراب ہے یہ میں نے سنا تھا کہ یہ ٹرین جو نا یہ آگے لنڈی خانہ تک جاتا ہے لنڈی خانہ ختم ہو گیا سٹیشن تو کوئی نہیں ہے وہاں میں ختم ہو گیا اچھا تو یہ ٹرینل رہا گیا یہ چیک بوس یہ کس کے لیے یہ پیپرانی بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو گیا اچھا سارا کچھ ختم اچھا یہ جو پتھان بھائی ہیں انہوں نے کچھ زیادہ انفرمیشن نہیں دی نہ ہی ان کو کچھ پتا ہے اور یہ بریج جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کو تورخم موڑ کا بریج کہا جاتا ہے 1925 میں انگریز نے اس کو بنایا تھا اور 1926 میں یہاں پر ٹرین چل گئی تھی اور میں نے بہت کوشش کی بریج کے اوپر جا آکے کہ پتا چلے کہ کوئی ایسی پلیٹ یہاں پر کوئی ایسی تختی لگی ہے جس کے اوپر اس کا کچھ لکھا ہوگا یہ بریج کس نے بنایا ہے تو میں اس بریج کے خطرناک بریج کے اوپر گیا اور یہاں پر یہ چیک پوسٹ ہے یہ چیک پوسٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس بریج کے اوپر جو مجھے جا کر ایک سائٹ پر ایک لوہے کی تختی ملی جس کے اوپر انگریز میں لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ ایک تختی ملی ہے جس کے اوپر لکھا ہے جی کونٹریکٹ نمبر اس کے بعد لکھا ہے دورمن لانگ اینڈ کمپنی لیمٹیڈ میڈلز برو یہ انیس سو تائیس یہ میڈلز برو انگلینڈ میں ایک ٹاؤن ہے اور اس کے اندر یہ کمپنی تھی دورمن اینڈ لانگ یہ دو آدمیوں نے مل کر بنائی تھی ایک کا نام تھا آرثر ڈورمن اور دوسرے کا نام تھا البر ڈی لانڈی لانگ سو یہ ایک کمپنی کے دو مالک تھے اور انہوں نے سیڈنی کا ہاربر بریج سمیت بہت ساری جو دنیا میں بریجز ہیں وہ بنائے تھے یہ بیسیکلی بریج برلڈر جو ہیں لوہے کے بریج بناتی تھی یہ کمپنی یہ اس کے آپ کو ویو دکھا رہے ہیں جو ان کی انڈسٹری تھی اور یہ جناب وہ بریج ہے جو تورخم بریج ہے لڈی کوتل سے آگے اور یہ بھی بریج انہوں نے دورمن اینڈ لانگ نے جو ہے نا وہ تعمیر کیا تھا انیس سو چھبیس کو اور یہ ایک پرانی تصویر جب یہاں سے ٹرین گزر رہی تھی اور یہ بہت یونیک تصویر جب یہ بریج بنایا گیا تھا اس کے چند سال بعد انگریز نے یہ تصویر کھینچی تھی وہی بریج تورخم بریج یہ ٹریک کے نیچے سے جناب تھوڑی سی ریت نکل چکی ہے لیکن اکثر جگہ پہ نہیں نکلی یہاں سے نکل گئی یہاں سے نکلی لیکن یہ جو سلپرز ہیں ان کے نیچے آج بھی یہ دیکھیں جو اس دور کا پتھر اور پتہ نہیں کیا استعمال کیا وہ موجود ہیں اور وہ پیچھے جو ہے نا چیک پوسٹ اچھے دوستو یہ ایک اور بریج آ گیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے اوپر اس کے اوپر جا کے بھی میں آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں یہ لنڈی کوتل سے پہلے بریج آتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لنڈی کوتل کے رستے میں آنے والے دو بڑے اور خطرناک بریج آپ کو دکھاؤں گا تو یہ بریج بھی ایک شامل ہے ایک میں نے آرہیڈی آپ کو دکھا دیا ہے یہ بریج جو ہے نا یہ بھی جناب انگریز نے بنایا تھا چلے اس کے اوپر جا کے دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی دوستو سانس پھول گیا اوپر آئے ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں جو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں شاید پہلے آپ کو اتنی ڈیٹیل سے اتنی تفصیل سے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی نیچے دیکھیں ٹریفک چاہ رہی ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی سڑک ہے اور یہی وہ روڈ ہے جس کے اوپر ابھی جو ٹرین کا بریج بنا ہوا ہے اور بہت سارے ٹرین کے بریج جانا اس روٹ پہ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اتنے مشکل پہاڑی لاکھوں میں بنائے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہ انگریز یہاں پر ٹریک بنا رہا تھا اور بریج بنا رہا تھا تو رات کو قبائلی جو لوگ تھے انپرٹ بھیجارے وہ آ کے نا تو بریج جو کھیڑ دیتے تھے اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ پتا نہیں کیوں انگریز یہاں پر جو نا یہ کنسٹرکشن کر رہا ہے تو بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا انگریز کو پھر انہوں نے مقامی جو قبائل تھے لیڈر جو ان کے سردار تھے ان سے رابطہ کیا ان کو ٹھیکے دیئے پھر انہوں نے اپنے مقامی زبان میں جو لوگ تھے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے یہاں آپ کو مزدوری کریں گے تو پیسے بھی ملیں گے اور جہاں پر ٹرین چلے گی آپ لوگ شہروں کا آسانی سے جا سکیں گے اپنا مال منڈیو تک لے کے جا سکیں کہ تب جا کے یہ انگریز نے کنسٹرکشن مکمل کی اور افسوس کہ یہ ہمارے حکمران ہیں اس اتنے مشکل ایریا میں بنے ہوئے ٹریک کو سنبھال نہیں سکیں اللہ کرے کہ یہ ٹریک دوبارہ چلے اور بزرگوں کی نشانی جو ہے نہ وہ برباد نہ ہو نئی ویڈیو کے ساتھ اسی علاقے سے پھر میں حاضر ہوں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری دوسری بھی اس علاقے سے ویڈیو آپ کو مل سکے جو کہ یہاں پہ جو ٹینلز ہیں اور جو چیک پوسٹر ہیں اس کے حالے سے ہوگی اور انہوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ